جائپور کے میئر پلٹ دی جائے پاکستان بھیجنے کی دھمکی سے کیا انکار لیکن جو سٹینڈ تھا وہ برقرار راشتگان اور راشتگیت پر کے بیواد پر یوٹن لے لیا ہے جس راشتر میں رہتے ہو اس راشتر کا گان اور راشتر کے گیت کے لیے دی کسی کو اپوئیسن کرنا ہو تو بالکل کرے کوئی منع نہیں ہے پھر وہ پاکستان میں جائیں جس راشتر میں رہتے ہو اس راشتر کا گان اور راشتر کے گیت کے لیے دی کسی کو اپوئیسن کرنا ہو تو بالکل کرے کوئی منع نہیں ہے پھر وہ پاکستان میں جائیں جائپو نگر نگم میں آج سے راشتگیت اور راشتگان گانا ضروری کر دیا گیا ہے بھاب نہ بھلے ہی اچھی رہی ہو لیکن میر صاحب نے یہ فرمان جس انداز میں سنایا تو سوال کھڑے کرتا ہے آج جائپور نگر نگم کے دفتر میں صبح کا رنگ نیا تھا نو بچ کر پچاس منٹ پر لوگ پریسر میں جڑ گئے تھے میر کی آدیش کے مطابق آج سے ہر صبح دفتر شروع کرنے سے پہلے راشتگان ہوگا اور بھارت ماتا کی جائے کے نالے لگائے جائیں گے اور جب دفتر کے دوار بند ہوں گے تب راشتگیت کے ساتھ ودائی ہوگی جعنی صبح شام دیش بھکتی میں ڈوبنے والی ہیں ایک دن پہلے ہی جائپور نگر نگم نے اس کے لیے سرکولر جاری کیا تھا جس کے مطابق نگر نگم جائپور مکھیالے کی ادھیکاریوں کرمچاریوں میں دیش بھکتی راشت پریم ساموہیتہ کی بھاہبنا جاگرت رہے ایوان انشاسن بنا رہے تثہ کارکشیتر پر کارکا واتاوران اچھا بنا رہے اس کے لیے نگر نگم جائپور میں ایک نئی پہل شروع کی جا رہی ہے جس کے انترگت پرثم چرن میں نگر نگم مکھیالے پر سپیکر کی دھونی کے ساتھ سس اممان آچار سنگھیتہ کا پالن کرتے ہوئے دنانک 31-10-2017 سے نیامیت روپ سے پراتا 9-50 بجے راشتگان اور سائے کال میں کاریالے چھوڑنے سے پورو سائے 5-55 بجے راشتگیت گایا جانا ہے جیسا کی اکثر ہوتا رہا ہے اس نئی پہل پر بھی کچھ ویروتی سوروں کو اٹھنا ہی تھا لیکن میئر صاحب نے اپنے تیکھی تیور سے سب کو چھپ کرا دیا جس راشتگ میں رہتے ہو اس راشتگ کا گان اور راشتگ کے گیت کے لیے کسی کو اپوزیشن کرنا ہو تو بلکل کرے کوئی منہ نہیں ہے پھر وہ پاکستان میں جائیں جیس راشتگ میں ہم رہتے ہیں میں نگر نگم کا کام کر رہا ہوں اور نگر نگم کا اپوزیشن کروں تو کوئی اوچیتیں نہیں بڑھتا نگم مانتا ہے کہ کرمچاریوں میں انشراسن کی بھاونا بڑھانے اور ساموئی روپ سے کام کرنے کی سنسکرتی وقصت کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے لیکن از احمد ہونے والوں کے لیے ان کی بھاشا سے یہ بھروسہ درکتا ہے شرط کمار جائپور آج تک آجتہ مسئلے پر مدیستہ کی کوشش چل رہی ہے شریشی روی شنکر نے شیعہ وقف بورٹ کی ایڈیکشن سے ملاقات کی ہے لیکن رام جن مومی نیاس نے اس معاملے میں روی شنکر کی مومکہ سے خارج کر دیا ہے تو پھر کوششوں کی اپیوگتہ پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں بیگلورو میں دو دھرم گروہ ملے اور یہ چرچہ شروع ہو گئی کہ ایودھیاں میں رام مندر نرمال کے لیے راستہ گہنے کی ذمہ داری شریشی روی شنکر نے اٹھائی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ شریشی روی شنکر سے آدھے کھنٹے کی ملاقات کے بعد شیعہ وقف بورٹ کے ایڈیکش وسیم رزوی نے رام مندر کے نرمال کا سبتم سر میں آلاپ شیعہ وقف بورٹ رام نامی چادر اڑھے گھوم رہا ہے لیکن کچھ ہندو سنگٹھنوں کو یہ پہل پلے نہیں پڑ رہی ہندو مہا سبہ نے تو ساف کر دیا ہے کہ شریشی رام مندر آندولن سے جڑے ہی نہیں تھے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں اس ماملے کے پکشکار ہیں لہٰذا ان کے پاس مدھیستہ کا کوئی حق نہیں ہے رام جن بھومی نیاز کی صدر سے رام ویلاس ویدانتی کے سور بھی ملتے جلتے ہیں سری شریعہ برشنگر جی کون ہوتے ہیں دال بھات میں موسرچند آگے رام جن بھومی کا نرنے بھی سندو پریشت کرے گا رام جن بھومی کا نرنے رام جن بھومی نیاز کرے گا رام جن بھومی کا نرنے ہمارے مہان تبیدنا جی مہانا جو رام جن بھومی مطیق جی سمیت کے ادھاکش تھے ان کے یوگی اترادکاری یوگی آدیتنا جی جو مخمنتری ہیں وہ کریں گے سلح صفائی اور ویروض کے بیچ آج سے آیودھیا میں پنچھ کوسی پرکرمہ کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے جس میں ہندووں کے علاوہ ہر سال مسلمان بھی حصہ لیتے ہیں آیودھیا میں رام مندر کا بھوشت تیہ نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنے من مندر میں ورطمان کو سہج روپ سے تیہ کر لیا ہے آیودھیا سے بنبیر سنگھ کے ساتھ آج تک بھی ہو اگلے سال یعنی دوہزار اٹھارہ کے فروری مہینے میں آیودھیا میں سر رام راج رتھی آترا نکالی چاہے گی جو دیش کے کئی راجنوں سے ہوتے ہوئے رامیشور تک چاہے گی اس آترا کو دیش آیودھیا میں رام مندر کے لیے ماحول بنانا ہے آیودھیا میں رام مندر کب بنے گا کوئی نہیں جانتا لیکن مندر کے لیے ماحول بنانے کی تیاریاں زبردست ہیں آنے والا سال ایسی ہی تیاریوں سے لیس ہے تیرہ فروری کو آیودھیا کے کارسیوک پورم سے رام راج رتھی آترا نکالے گی جو یوپی مہاراشترے مدھپردیش، کیرل، کرناٹک اور تمیلناڈو سے ہو کر 23 مارچ کو رامیشورم پہنچے گی اس یاترا کا شبھارم 13 فروری کو آیودھیا سے یوگی آدیتینات کریں گے رام راج رتھی آترا میں سب سے آگے 27 فیٹ لنبا پرستاویت رام مندر کا بھوے پراروپ ہوگا اور مقصد ہوگا رام راج کی استھاپنا رام مندر کا نرمان بھارت کی شکشہ میں رامائن کا مہتو اور رویوار کی جگہ گروہوار کو سابتاہیک افکاش کی گھوشنا رتھی آترا ایودھیا سے رامیشورم تک چلے گی شیوراتری سے پراروپ ہو کے یہ رتھی آترا رامیشورم میں رام نومی کے سمیے پر پہنچ رہے ہے 41 دن کی 6 راجیوں میں سے چلنے والی 6000 کلومیٹر کی یاترا سفل کرتی ہوئے یہ رتھی آترا رام راج کا سندیج دینے کے لیے یہ رام راج رتھی آترا کا کارکرم پورے دیش بھر میں چلے گا شیوراتری سے شروع ہو کر یہ رتھی آترا رام نومی کے دن رامیشورم پہنچے گی 41 دنوں کی یہ یاترا 6 راجیوں سے ہو کر گزرے گی اور اس میں 6000 کلومیٹر کی دوری تیہ کی جائے گی سوامی کرشنانند سرچوتی کی اگوائی میں بی ایچ پی، سنگ، بی جے پی اور سناتن سنسطہ اس یاترا کو سہیوگ دیں گی تیہ کارکرم کے مطابق ہر دن 1500 سے 200 کلومیٹر کی دوری تیہ کی جائے گی یاترا کا سماپن تیرونند پورم کے سوامی پدمناغ مندر کے سامنے ہوگا ایودھیا سے بنبیر سنگ کے ساتھ پھر یاد آئے رام لہ پور سردار واللہ بھائی پٹیل کی 142 بھی جہنتی کے موقع پر دیش بھر میں رن فور یونٹی کارکرم کھا ہے جن کیا گیا ہے ڈلنی میں پی اے موڈی نے رن فور یونٹی کو ہری جھنڈی دلائی اور وہاں موجود لوگوں کو ایک تاکھیشہ پتلائی بکھرے ہوئے سیروں کو جوڑ کر اور رجواروں کی زد کو جھکا کر دیش بنا دینے والے لہ پورش کے لیے آج پورا دیش دول رہا ہے کونے کونے سے لوگ لیگ پنا کر نکلے ہیں اور سڑکوں پر سیلاب سا لہرہا گیا ہے خود پردھان منتری نریندر موڈی اور گرہی منتری راجنات سنگھ نے ہری جھنڈی سے دول شروع کرائی یہ سردار بولب بھائی پٹل کی درگ درستی تھی کہ انہوں نے شام دام دنڈ بیت ہر پرکار کی نیتی کٹنیتی رنزیتی اس کا اپیوگ کرتے ہوئے بہت ہی کم سمائے میں بیش کو ایک تا کے ستر میں باندھ دیا سردار پٹیل کے سہارے پردھان منتری نے کانگریس پر تیکھا حملہ کیا حالانکہ انہوں نے پارٹی یا کسی نیتا کا نام نہیں لیا لیکن پٹیل کی اندیکھی کرنے کے تکڑے آروپ لگائے ایک پرکار سے اٹھی ہاتھ کے جروکھیں سے اس مہاپورش کے نام کو یا تم مٹا دینے کا پریانس ہوا یا تو اس کو چھوٹا کرنے کا پریانس ہوا ڈلی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایک تا کی دوڑ میں تمام بڑے لوگ شامل ہوئے لہ پرش سردار واللہ بھائی پٹیل کی 142 جینتی کے موقع پر دیش بھر میں رن پور یونٹی کارکرم کا آیوجن کیا گیا ڈلی میں راشت پتی رامناتھ کوویند کوپ راشت پتی وینکی یا نائیڈو پردھان منتری نریندر موڈی گرہ منتری راجنات سنگھ نے پٹیل چوک پر سردار پٹیل کی پتیمہ پر پشپانجلی ارپت کی پردھان منتری نے پورے دیش سے رن پور یونٹی کا حصہ بننے کی اپیل کی تھی لیکن پشپانجل کی موقع منتری ممتہ بنر جی اور کرناٹک کی موقع منتری سدہ رمیہ نے ویروز کے سر چھیر دیئے پٹیل کیلئے دولنے کی اپیل انہیں کھٹک گئی کیونکہ اپیل کرنے والے نریندر موڈی جو ٹھہرے آج تک بیورو امریسر میں ایک ہندو نیتا کی سنسنی کے اس حتیارے سوبے کی کانون ویاسطہ پر گمبیر سوال کھڑے کر دیئے ویپن کمار کے حتیار دن دہاڑے کر دی گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ پندرہ دنوں میں ہندو نیتاؤں کی دوسرے حتیار ایک دو یا تین نہیں بلکہ چھے کی چھے گولیاں بدن میں اتار دی گئی ہیں پانچ سیکنڈ کا یہ ویڈیو آپ کے پرانوں کو کس لے گا آپ سنسنی خیز حتیار دیکھ کر سیہر اٹھیں گے امریز سر میں سڑک کے بیچوں بیچ جسے دن دہارے گولیوں سے بھون ڈالا گیا وہ ہندو سنگھرش سینہ کے نیتا تھے ان کا نام تھا ویپن کمار ڈل کو دہرانے والی یہ گھٹنا سوموار کو بھرت نگر علاقے میں ہوئی دو پہر کے سمیں ویپن کمار اپنے دو ساتھیوں سے بات کر رہے تھے اور پھر موٹر سیکل پر بیٹھ کر روانہ ہونے ہی والے تھے یہ تب ہی حملہ ور درشش میں آتا ہے اور کسی کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ایک گولی ان کے سینے پر چلا دی جاتی ہے تب ہی دوسرا حملہ ور وہاں آتا ہے ویپن بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی دوسری گولی انہیں چیر ڈالتی ہے وہ نیڈھال پر جاتے ہیں پھر دھائیں دھائیں کر چھے گولیاں ان کے جسم میں اتار دی جاتی ہیں دونوں حملہ ور سیکھ ہیں ایک کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور دوسرے کا چہرہ دکھ رہا ہے ویپن کی ہتھیا کے بعد ہندو سنگھرش سینہ کے کاریکارتاؤں نے پنجاب سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور بازار بند کرا دیا ہمیش شرما امرض سر آج تک دلی کے دھولا کوئے علاقے میں آج ایک سکول بس میں آگ لگ گئی یہ بس نرائنہ کے ایک اندری ویدیالے کی ہے جس میں تیس پچھے سوار تھے آگ لگتے ہی آنند فانن میں بچوں کو نیچے اتارا گیا دمکل کی گانیاں موقع پر پہنچیں اور آگ بجائے گئی آگ لگنے کی وجہ ابھی تک ساف نہیں ہو پائی ہے فیلال وقتوں کے ایک چھوڑ سبریکہ کہیں مجھ آئیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی